نازم صاحب سے تشریب آئے اور ساتھی اسلام فارمی صاحب سے ملکماز کرتا ہوں یہ وہ تشریب آئے حضرات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وہ عرق مہینہ ہے ہمارا یہ اس مہینے میں ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیسلوں کا انہیں بات پھر بہت ہی سواب کا بات سکتا ہے اور جس کے لیے یقینا ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ذکر حبیب ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوش ہو اور اس پوشی کے نتیجے میں وہ نوازیں ہمیں اپنا کرام مختلف نوازشوں سے مالا مال فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنے حریف کے سبتے میں ہم بائی شک مالا مال کرتا ہے ہم نے بہت کچھ پایا ہے اور ہم پاتے رہتے ہیں اور یقین مانیے گے میں سبود دیتا ہوں اس بات کا کہ میں نے جب کبھی بھی اپنے حضیف کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یقین مانیے کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے مجھے جو ملا ہے اس تک جو باتیں پہنچی ہیں اور جو کچھ میں حاصل کر سکا ہوں یقین مانیے گا کہ اس نے کہی مجھے پشتانہ نہیں تھا اور بنا مانگے مجھے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اور یقین جانیے گا یہ صرف اور صرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے محبت ہے چاہت ہے اور جو ہماری سناکھاری کا طریقہ ہے جس خودصورتی کے ساتھ ہم عدد کرتے ہیں اور جس خودصورتی کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ صادت کا ذکر کرنا یقین میں چاہتا ہوں یقین ہم بہت کسیم ہے اس معاملے میں اور خاص طور پر فانریشن کی جانب سے آج جب جو انعخاب کیا گیا ہے ہم نے اپنے بل میمانوں کو حضر کیا تھا شاید ان کے آنے میں دیر ہوگی اور راستے کی رکاوٹے ہوں گی لیکن رکاوٹے کا بھی ہمارے اس معاملے میں رکاوٹ نہیں بنی اور یہ رکاوٹے تھوڑ دیر دیر صحیح لیکن آگے ہوتا ہے میں پرکاز کروں گا لاظر ناظر سے کہ وہ آج کے اس ملزب کا روی لاظر گل کے اس کبسوڑ ملزب کا باک سکتا ہے آج خریس گبارر رکھوٹے کی سانتہ زنا روہ صاحب حلوہ آپ کا اندار دبلہ حرم آج کے ناظر موسیقی اللہ کو اپنی ذات مقصود تھا کہ اس نے کائنات بنائی اور پھر دنیا میں اصلاحات آنے کے لئے اگلو گئے ایک لاکھ چوبیس دار پیغمبر بھیجی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی ایک مصود و مبارک شخصیت کو انہوں نے معظم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنسو اکیتر عیسوی کو دنیا میں پی بیجن تشریف لائے اور یہ وہی مہاں ہے عبیل اوال کا اور آپ سے پہلے دنیا میں بہت سے ایسے حالات تھے جو مانگوشتہ بھی ہے اور دور جہالیت کو آپ دیکھیں تو لڑکی کے پیدائی پر زندہ دھرگوں کی آیا تھا شراب آم تھی دعوہ آم تھا اور مختلف برائیاں جنم میں رہی تھی تپنیت حاصل کر رہی تھی جب آہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے دنیا کو ان تمام کے لئے پاک کیا آپ کی تعلیمات اور آپ کی صحیرت سے دنیا میں اجولہ ہوا دنیا میں نور پیدا ہوا اور دنیا رلسن ہوئی اور دنیا میں نیک جذبیں پیدا ہوئے اخلاق پیدا ہوئے اور خاص طور پر یہ اہم بات یہ ہے کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کسی مذہب تک ہمیں موجود نہیں کرنا چاہیے رحمت العالمین بناتا ہے اللہ نے اتنا فرمایا ہے تو یہ پورے عالم کے لئے رحمت ہے پوری انسانیت کے لئے حادی ہے پوری انسانیت کے لئے رہدر ہے تمام حسائی ہندیوں مسلم سب کے لئے ان کی تعلیمات دارگرد سود بن ثابت ہوتی ہے حضرات اب اکیو شدی میں ہم دیکھیں کہ خود ہم مسلمانوں کا جازہ لیں تو آج ہماری قوم کس رہا پر ہے خود ہمارے نوجوان نسل کا کیا عالم ہے کس طرح سے کس نحج پر کس انداز سے وہ نوجوان نسل زندہ ہی گدا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ حضور کی جو تعلیمات ہے اس پر پورا عمل پیرا ہو جائیں تو یقناً اس میں ہماری زندگی کی بھلائی ہے اور اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھی بھلائی ہے حضرات حضور نے اخلاق سے انداز بتایا ہے زندگی کیسا گزارنا زندگی میں کیسا رہنا شادی سے پہلے کی زندگی شادی کے بعد کی زندگی اور مومن کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے اس پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے اور دوسری احمد یہ ہے کہ آج ہم بہت سے بڑے بڑے پلیفارم سے بہت سے تخاریر کرتے ہیں بڑے بڑے مجلسوں میں جو سے اظہار کرتے ہیں لیکن ہم عمل سے پورے ہیں حضور کی جو تعلیمات ہے اس کے عامل بن جائے ہیں تو یہ حضور کیا ہے پوری دنیا پر اس کا فائدہ پہنچا ہے نہ سے مسلمان کیونکہ دیدر جو طبقات ہیں وہ بھی ان کی تعلیمات کو اپنا لے تو انتہاں بہت بھلا آگئے ہیں دوسرے احمد بات یہ ہے کہ حضور نے انسانیت لفظ خلافہ انسانہ سوئے ایسے تفیر انسان اور انسانیت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں نہ کسی ایک تحضید کے نمائندے کے لئے یا کسی ایک طبقے کے نمائندے کے لئے ہیں تو حضور کی تعلیمات پوری انسانیت کے لئے ہیں پوری انسانوں کے لئے ہیں دنیا کے انسانیت کے لئے ہیں آپ دیکھیں کہ پرانِ مجید میں تمام علوم کا ذکر انشاروں میں ہمیں ملیا رہا ہے حضور آئے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن شریف ملی تو آپ دیکھیں کہ دنیا کو راکی بننے کے لئے اومین کا یہ وصف ہے انسان کا یہ وصف ہے کہ وہ نائے خلیف اللہ بنائے گیا ہے کہ وہ دنیا کو سمجھے دنیا میں جو جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جس نے دیمہ پر آپ نے دیم رہا کہ دی ہیں تو اس کا ہمیں جہدہ لینا چاہیے یہ زبان میں انسان کے لئے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ یہ انسان کے طرح اشار ہے کہ یہ انسان اسلامی تعلیمات کو حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا کو تفتیر کر سکتا ہے آج بھی وہ صلیت اس میں اللہ نے حدیت فرماتا ہے انسان یہ انسانی ہے اس میں دوسری مخلوق نہیں کر سکتی ہے تو احبال نے کہا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنی خابلیتوں کو کیا ہے؟ ایسے آج اگر کریں کہ ہم دنیا کے راکی بن جائیں دنیا کے ہم حکومت کریں تو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیماتیں نہیں ہیں انسانیت کو احمد دیتے ہیں خود ان کی زندگی پورے اخلاق کا پیکر ہے اگر آپ جائزہ لے تو ایک جو بنیا ہے جو ہمیشہ کچھنا ڈالا کرتی تھا ہاں تو ایک دو دن نہیں داری تو پھر وہ حضور پوچھے کہ بھئی وہ بخار میں اکتر آیا جا کر اس کی عائدت کرتے ہیں تو آپ دو ہوں کچھ سے بڑے اخلاق ہیں کوئی اندخام کوئی وہ نہیں ہے تو جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے کیسے کبیس ایسے اخلاق ہوا ہے حضور تعلیمات میں ہیں تو ہمیں چاہیے بھائیوں کہ نوجوہ نسل میں کم سے کم کیونکہ بھائی اکثر ہوتا ہے اسلامی تحزید میں مہت پورے ہوتے جا رہے ہیں نئی نسل ہماری بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اسلامی تججر اسلامی حصول جو ہے اسے واقف کرنا بہت ضروری ہے حالان میں ایک سوال پوچھا گیا مسلم نمہتے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں امیدہ بچہ نے پوچھا کہ سوال روم میم حالان کے روز رمضان میں ایسا رکھتے ہیں وہ اشارہ بھی ملا ہے لیکن اس سوال کے بانے نہیں مل سکتے کئی لیفلیں لینا پڑا ہو یہ ہمارا اسلامی کلچر ہے ہمارے نوجوہ مسئل میں عام کرنا بہت ضروری ہے اسلامی اصول اسلامی تخاذے دنیا تو کم روزہ ہے لیکن آپ اپنا عمل یہاں عدا کرتے ہیں لیکن عمل ایسا عدا کریں کہ صاحب دو جہاں میں سرخ روئی حسر ہو جائے تو ایسا عمل عدا کریں اور اچھے درغیب بھی آج کہ نوجوہ نسل کو جنا بہت ضروری ہے بھائی آپ بہت چیزیں کر رہے ہیں تو شکل میں آپ کے ہاتھوں میں آگئے ہیں بھائی یہ نوجوہ نسل شوشل میڈے کا استعمال کرتے ہیں سید بھوک کا استعمال کرتے ہیں بھائی میں تو کہتا ہوں کہ صاحب ٹھیک ہے اس کا جہاں ہی استعمال کرتے ہیں کم سے کم اسلامی جو باتیں ہیں دو باتیں روزہ پیش کر دو اس میں بتانے کوئی متاثر ہو جائے گا اس کا سواب بھی ملے گا سوابیں جانے گا ایک دو باتیں اچھی نیت باتیں اسلامی جو ہیں شوشل میڈے بھی پیش کر دیں یہ وہاں ایسی خرافت کیوں پیش کر رہے ہیں آپ تو اسلام کو بھیلانے کے لیے اس کی قریب کے لیے اشاقل مدید اور ایسے نحمتیں آگئی ہیں موربن شکل میں تو اس میں اپنی اسلامی قریب کو اسلامی کلچر کو اسلامی حصولوں کو آپ پیش کریں اور اسلامی جو چھوڑ چھوڑی باتیں ان کو بھی جو سکے آپ پیش کریں تو اس کا بھی سواب ملے گا بہرہا لیند کلمات کے ساتھ کیونکہ حضور کی صرف بیان کرنا ہے کہ ہم جیسے آسی بندے کے لیے کہاں وہ ہمیں صلیت ہیں وہ خوبیہ ہیں بہرہا لیند کلمات کے ساتھ اور پھر ایک بار سماج معاشرے کے احبروں سے خائدین سے مذہبی علماء کے مفتیوں سے ترخص کرتا ہوں کہ وہ نوجاؤں نسل کو اسلام سے آرستہ بارستہ کریں آج بھی یہ نوجاؤں نسل گن رہا ہے وہ ان کو انسلامی تخواہدیں کیا ہیں کلچر کیا ہیں ان کو نہیں یہ معلوم ہیں اگر ان کو اس طرح کی جو سکھا ہے تجویہ دکھتے ہیں اسلامی اسنی بھی بچے آگے چل کر اسلام کے بڑے جو سکھا ہے سے بہی بن سکتے ہیں میں شامل صاحب صاحب سمجھل صاحب سمجھل صاحب شکریہ 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 کار میں میں جا رہا تھا تریب یہ گاؤں شاید مجھے یہ آدمی آ رہا نام اس کا لیکن وہ تلگو میں کچھ نام تھا اس کا وہاں ایک صاحب پڑے ہوئے سڑک پر ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہے تھے تو میں نے حمر امینی صاحب میرے ساتھ تھے وہ شائر ہے وہاں کی کڑپا کے میں نے ان سے کہا کہ حمر صاحب یہ کیا ہے تو گھر نہیں رکھ لیے گھڑی رکھ لیے رک رہے با 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 رک لیا وہ صاحب آکے والے حضرت سلام علیکم بسم اللہ کرتے کیا حمر امین صاحب بلے جنات اُتریے بسم اللہ کری میں نے کہا جی بسم اللہ کیا وقت مراelltار با رک رہا ہے ہجی لئے اُتر کے یقین مانی گیا اس کے دھر میں جانا پڑا حضرت اُس پر اُس نے مراہ ہدار کروایا میں نے کہا آپکو بسمل اللہ کہنا ہوتا ہے ہو کہنا میں آپ کو ادھر رسول صاحب تو پر شان ہو گیا کیونکہ اس نے اپنا نام دائر اسکید رسول جب آپ بسم اللہ پڑ سکتے ہیں تو آپ بسم اللہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارا کو مولانا منع کرتے ہیں اب دیکھئے یہاں ہمارے مولویوں نے جس طرح کے چیزیں پڑھا رکھی ہوں مولانا میں نے منع کر دیا کیوں منع کر رہا ہے تاکہ ان کی دکان چل سکتے اپنی دکان اپنی بات اپنی اپنا عمل یا اپنے داداگری خائم رکھنے کے لیے انہوں نے انہوں نے سکھا دیا نا ان کو زیبا سکھایا نا ان کو زیبا کرنا سکھایا نا ان کو اللہ کا نام لینا سکھایا یہ جو آپ نے بات کی نامزب سکھنے کی بات بہت افسوس ہوا بات میں اس خاتون نے ساڑھے تین لاکھ روپے جیتے اور وہ خاتون ہر سال کو اچ سوال کا جواب دے سکی لیکن سوم کا جواب نہیں دے سکی وہ کہ اس کا بیٹا آیا اس کا سپورٹر وہ بھی نہیں جواب دے سکا آخرے پبلک سے پوچھا ساڑھے پبلک سے پوچھا جواب دے ساڑھے دیا اسے بھی ہندو تھے جیادا مجاریٹی ہندو کی تھی آڈیا سکھا اور آپ حیرت کریں گا انسا کہ میں جہاں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا وہاں ایک صاحب نے اس سے بلا کہ سوم کو دے تو سلاعت کو دے تو سکول دے سوم سلاعت سوم سلاعت سنا تو ہوں مگر سوم سلاعت کے سکول دے یہ یہ جو نولیج نہیں پہنچانے والی بات ہے وہ جو ہے ابرا کرنے والی بات بے اقین مانے گا کہ اسنبرا صاحب ہیں نانس صاحب ہیں مانی صاحب ہیں امبر صاحب موجود ہیں ہم نے نئی نسل کو پڑھایا ضرور ہے دین نہیں پڑھایا ہمیں افسوس اس بات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو دین ہی تعلیم نہیں دیئے دنیا بھی تعلیم دے دی ہے نگرین وہیں ہر ایک کے پاس ہیں علم کسی کے پاس نہیں یہ بڑا افسوس ہوتا ہے اور پھر شہر علم کے ماننے والے ہیں بابل علم کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کی خاطر دنیا کو خائم کیا اس کے ماننے والے ہیں لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے علم کس کے پاس ہے ان کے پاس ہے جن کے تعلق علم سے نہیں تھا آپ یہ نہیں مانے گا کہ امریکہ جاتا ہوں تو ہر تیسرا جو بڑا آدمی ملتا ہے وہ یہودی ہوتا ہے اور گیاروہ مسلمان ملتا ہے تیسرا عالم فازل سائنٹس ایڈوستریٹر جو بھی ہوتا ہے وہ وہ ملتا ہے ہودی انہوں نے اس طرح سے ہمیں آپ کو سکھایا ہے اور یقین ہوں اس کے نتیجے ہیں فائدے میں ہیں بہت حال کانی صاحب کا ممنون مستور ہوں بہت سمطور باتیں کی اب میں درخواست کروں گا اکسن فاروقی صاحب سے کی مخادف فرمائے ہم سب کو اور آج کی اس بہتے میں تیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خاضی شاہدین صاحب صدر صاحب آپ سونا ہے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم ہم سب کے لئے ایک عزاز کی بات ہے کہ آج ہم سبب وجود قائلات الگمبر انسانیات حضرت حمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر غیر کیلئے جمع ہوئے ہیں کہ ہم سب کے لئے عزاز کی بات ہے ایک ستراکی محافظ صدا ہے اور اس میں احتمام کے ساتھ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کی شدر بزار ہیں اور امیت کرتے ہیں کہ یہ تو ذکر کی محفر ہے اور پیغمبر انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کا جو معاملہ ہے اس سعادت کو اللہ تعالیٰ حبول فرمائیں اور ہماری پاکشیسوں کا دریافت ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دانیشور طبقہ بیٹھا ہے جیسے میں ابھی فیس بک کھولا تھا فیس بک پروگرام لائیو چل رہا ہے اور عمدللہ یہاں کچھ لوگ سن رہا ہے ہماری بات لیکن بہت بڑا دانیشور طبقہ سے دیکھ رہا ہے نظام ساگار سے نفیسہ خان جو اچھ کی رائٹر ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور مجتبہ ساہب زیادہ مجتبہ پاہیم صاحب دیکھ رہے ہیں عزیز سویل دیکھ رہے ہیں مصطفی علی سنوری دیکھ رہے ہیں اور بھی کئی دانیشور طبقہ دیکھ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں ہم رو دین صاحبی رہا سے جو ذرد منتی کے ساتھ میں صحت جا رہا ہے ساری دنیا تک اس کے پیغام کو عام ہو اور ہماری اس کوشش کو کامیان ہو یہاں میں بنیادی طور پر کچھ باتیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور موجودہ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری ذمہ داری جا ہے تو ایک نیادی سوال ہے کہ کیا صرف ربیول اول کے مہنے میں ہی ہم دکھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا اس کے لئے ہماری ساری زندگی کم نہیں ہے یہ ہم کو ایک اور کرنے کی بات میرا خیال ہے جیسے میں جمعہ کے دن میں مزید میں پڑ رہا تھا نماز تو احمد و عمید نروی صاحب بڑا اچھا خطاب یہ ہے جمعہ میں اس کا خلاصہ میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح کی بات ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا ہے انہوں نے کہا کہ سچ فیصد اطاعت ہونا چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں پائدائش سے لیکے موت تک ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت کرنا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سب سے اچھی مثال ہے صحابہ میں کئی جاننے والے بھی تھے کئی دولت منطقے بھی تھے لیکن جب وہ دین کی نعمہ سے بہرہ مند ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے باریاب ہوئے تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جبھی بھی کوئی نئی بات آتی تھی تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے یہ کہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بھی ایسے اپناتے تھے جسے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے تو آج ہم نے دین کو اجنبی کر لیا ہے اور آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس لئے چھوٹ دیا ہے کہ یہ سنت تو ہے مولانا افسوس کے ساتھ بولے کہ ہم باس آمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لئے چھوٹا ہے کہ سنت ہی ہے نا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جس پر مر مٹنے کے لئے صحابہ کرام نے بڑی بڑی مثالیں پیش کی ہے ہم جو ہے یہ سمجھ کر چھوٹ رہے ہیں کہ سنت ہی ہے نا یہ ایک بڑے لمحے فکریہ ہے ہمارے لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندے ایک ایک سنت میں اتنا پاور ہے اتنا بھاقات ہے ایک مثال میں صحابہ کے دینا چاہوں گا ایک مثال آج کے زمانے کے دینا سنت کا فائدہ کیا ہے سنت سے روپ پڑتا ہے یہ بھی ہے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلامی حکومت پھیل رہی تھی شاید حضرت عمر کے دور میں کہیں پر کہ کسی گورنر کے ساتھ فوج کے بھیجا گیا اور خلافتہ نہیں ہو رہا یہ تاریخ میں واقعہ ہے تو وہاں سے انہوں نے پرچہ بھیجا کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن خلافتہ نہیں ہوا ہے جیسے ہم جانتے ہیں واقعہ کہ تو انہوں نے کوئی زیادہ فوج نہیں بھیجی زیادہ انیمیشن نہیں بھیجا بلکہ یہاں سے جو گورنر ہے جو امیر المومی جن ہے وہ پرچہ رکھے بھیجے کہ آپ اپنے ساتھیوں میں دیکھئے کہ کہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹے تو انہوں نے اعلان کروایا جائزہ لیا گیا تو میسواک کی سنت چھوٹ رہی تو فوری اعلان کیا گیا کہ میسواک اب کرنا شروع کر دی تھی جب اللہ تعالیٰ روب دالنا تھا تو سب ساتھی جب میسواک کرنے لگے تو دشمن پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ حیبت پڑی کہ یہ لوگ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو کچھا نہ چبا جائے تو انہوں نے دروازیں کھول دیئے اور جو خلافتہ نہیں ہو رہا تھا ایک سنت کی حیبت سے پتہ ہو اب یہی سنت کو میں آج کے دور میں بلکل تازہ مثال میں ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے ایک نوجوان سٹڈنٹ ہیں تو ایم سی اے پڑھے تھا اچھا لحمدللہ اچھا ٹیلیٹڈ تھے تو میں اس میں دیکھا تھا کہ یہ آسافیہ لیبریلی جو ہیں وہاں پر اتوار کے دل پانی کی بوتل کچھ بسکٹ اور ایک پھیلہ لے کر وہ غریب بچہ جو ہے بیٹھ کے ایم سی اے کی کتابیں پٹھ رہا تھا سوال آئی سوال آئی 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 سوال لیبریلی کی سیڈیوں پہ پیٹھ کر کتابیں پڑھے تو جب ان کو ایک منٹی نیشن کمپنی میں تو ان کو انڈرویو کا ایک بوکہ بلا تو وہ انڈرویو میں گئے جیسے میرا لباس تھا ان کا بھی اسی لباس تھا چائرہ اگرہ توفی بھکتا پھجاما اور ایک آج بات تھی کہ ان کے جیل میں رہے یہاں پر ایک جیب بنجا ماتھا جس میں مصواب لگے تو انٹرویو حال میں کہتا ہوں آج کار ایمینسیز میں انٹرویو لینے جیسے آئی ایس کا جو انٹرویو ہوتا ہے بلکہ یہی اندار تو اس نوجوان کو انہوں نے دیکھا کہ کام تو ان کو کمپیوٹر کا کرنا ہے اور اسی کمپنی میں انہوں جاب کے لیے اپلائی کی ہے تو انہوں سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ آپ کی جیمع کیا ہے تو انہوں نے اس کی تفصیل سمجھا ہے کہ یہ مصواب ہے یہ ہماری نبی کی سنت ہے اس کی فائدہ انہوں نے گنایا دنیاوی فائدہ کیا ہے اخراوی فائدہ کیا ہے اس لئے میں رکھتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ یہ اس کو عزیز رکھتے ہیں ہم اس کو عزیز رکھتے ہیں اور جب جب بھی نماز کا موقع سے پہلے اور عبادت سے پہلے حضور سے بگا مصواب کرنا تو انہوں نے بغیر کوئی سوالات کیے اس نوجوان کو اس کمپنی کی نوکری دے دی یہ نوجوان حیران ہو گیا کہ انٹرویو کے لئے آیا تھا ہمیں کوئی سوال نہیں کیا تو انہوں وضاحت یہ کہ آپ اپنے نبی کی سنت کو اتنا عزیز رکھتے ہیں تو ہم کو ایسا ہی نوجوان چاہیے جو ہمارے کمپنی کی مفادت کو عزیز رکھتا ہے ایک سنت کا یہ جتیجہ نکتا ہے تو آج ہم سنتیں سوڑ رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ یہ سنت ہی ہے نا جبکہ سنتوں میں جان ہے سنتوں میں پاور ہے اور سنتوں میں کامیابی ہے ہم یہ بیان میں تو اکثر بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے لیکن جب ہم عملی طور پر ہماری سمادھی زندگی میں پانی پینے کا مسئل ہے اکثر میں بڑے بڑے مائکشلوں میں جاتا ہوں تو وہاں پر میں خاص طور سے احتیمہ کرتا ہوں کرنا تو چاہیے اسے میرا چہرہ بھی جو کچھ بھی ہے اب گزشتہ دو دن پہلے میں ایک بڑے پروگرام میں تھا کہ آؤٹکم بیس ایڈوکیشن کے نام سے سارے تلنگانہ کے ڈگری کارجز کے لیکسرڈس کو انہیں بلایا تھا تو وہاں میں ایک ایسا شک تھا جب بھی کوئی سہرے میں آئی پیسی کارڈنیٹروں میں کالیج کا میاری تعلیم پرام کرنے کی تو میں جہاں جہاں بھی وہاں ملتا ہوں کہ کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں اگر ہم اس کا ہم لحاظ رکھ لیں تو لوگوں پر ایک اثر پڑے گا کہ یہ مسلمان ہیں یہ ایسے کارتے ہیں یہ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا سماج میں اچھا اثر پڑتا ہے آج میڈیا ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ مسلسل کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو شہرے والے ہیں دہشتگرد ہوتے یہ ہوتے ہیں پناہ ہوتے لیکن عملی طور پر ہم جن لوگوں سے ملتے جوتے ہیں وہاں پر اگر ہم ہمارے نبی کی سنت لحاظ رکھیں گے اور ہم حضور صلی اللہ ہونے کا اگر ہماری مثال پیچھ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج ہمارے قوم میں جو مایوسی ہے جو مایوسی دور ہوگی اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھیلا تھا ضرور آج بھی یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے جیسے بزرور کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آج بھی جو ہے جو کہتے ہیں کہ آپ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے آپ کی مدد کرے گا اس کے لئے کیا ہے کہ ہم تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی اگر ہم تو حملی مثال بننا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں کو عام کرنا اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہاں پر سال کے بارہ مہینے ہمارے زندگی میں فکر ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں ہماری پہلائے کے مقصد ہے اور ہماری شناعت کیا ہے ہماری شناعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے ہے اور اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیکھیں ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہماری حالت ایسی ہوگی ہے کہ خیمتی ہرہ اسلام کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکل میں ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کی خدر نہیں جاتے ہیں قرآن شریف ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خط ہمارے نام پہ ہے اور ہم ایک اس ایسی خاتون کی طرح ہے جو ہر خط پڑھنا نہیں جائے میں اکثر کلاس میں مثال دیتا ہوں کہ شوہر باہر ہے گاؤں کی خاتون ہے اور وہ پہلی مرتبہ کچھ کمائی کم آ کے بیوی کو چیک بھیجتا ہے اور ایک پرچہ بھیجتا ہے کہ کس پیسے کو ایسے ایسے خرص کرنا ہے تو کیا وہ بیوی اس خط کو تعویز بنا کے رکھ لے گی یا دو تین لوگوں سے پڑھائی تو دو تین لوگوں سے پڑھاتی ہے اس کے اندر شعورت میں جو ہدایتیں دیئے اس پر عمل کرتی ہے آج ہماری حالت اس عورت کی طرح ہے جو پڑھنا نہیں جانتی ہے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو ایک ایک آیت سمجھ کر پڑھیں عمل کی نیت سے پڑھیں دوسروں تک پہنچانی کی نیت سے پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئے اور جس پلیٹ فارم پر جس زندگی کے شعبے میں ہم رہے ہیں وہاں ہم ایک ایک سنت کو بھی ایک زندہ کریں گے واللہ کی جانسے امید ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے دعویدار ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کو شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اللہ کے رسول بڑے شافع ہیں اس کے باوجود بھی ہماری بخشش کریں گے اور ہم سب سے آخری امت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ہونے کے ناقے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے مہمان آگئے ہیں میں امید کرتا ہوں کے بعد ہی بات ہوگی اللہ تعالی نے جو باتیں کہی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام ہم کو ساری دنیا میں پہنچانے کیا آمین 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 ڈاکٹر اسلام فروفی صاحب دہ چک گیا میں منون ہو آپ کا آپ نے بہت ہی سیارا سے موکس ہوئی کی اس موضوع بہن کے جو اپنے ناچ کا موچ ہو جا ہمارا ہم جس پر بات زیادر کرنا چاہتے ہیں فارو خادری کا اشیر ہے کہ کہنے کو ناق حضرت عالی بخار کی موسیقی موسیقی